یا اللہ تیرے ذکر صحیح دن اپناہ تمام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ و بالعالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور مدرمیان کے ناظرین ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں شامدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو اپنے پر مدرمیان کے ناظرین جسے کہ آپ لوگوں پتہ ہی ہے کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور بڑھے انپرمیٹیو اور معلومات سیگمنٹ ہوتے ہیں تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ جانے جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں انس بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال آپ دونوں کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال یسین بھائی آج آپ کون تصورت کی تلاوت فرما رہے ہیں سور یاسین آیت نمبر ایک تا آٹھ ماشاءاللہ جیہ نظرین شروع کریں لیکن پیارے بچوں اور مدنی جانے کی ناظرین جو ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور پیارے بچوں آپ جو یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو آپ بڑی عدب و احترام سے یہ تلاوت سنے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے آپ کو برکتیں اور نیکیہ بھی بھی لیں گی جیہ نظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین انہیہ والقرآن تگیری اور حکunuz و جیہو مان اور قابل در چیہ انہیہ اندر رہے ہیں یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین عَلَى صِرَاطٍ مُنْسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ تَنْزِيلَ قَوْمًا مَا أُنْزِيلَ آبَاؤُهُمْ تَنْزِيلَ قَوْمًا مَا أُنْزِيلَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَاقِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَوْلَانًا فَهِيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ سَهِيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقُمْ مَاحُونَ سَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مَاحَا اللَّهِ مَاحَا اللَّهُ حَنَس بھئی اپنے تو بہت اچھی تلاوت کیا نا مبین بھئی ماشا اللہ بھئی امین تلاوت کیا اللہ پاک آپ کو مجید برکتا تحمل حسن بھئی آپ نے لجا دیکھا انہیں ماشا اللہ نا پیارا یہ پڑتے ہیں اور سکون ملتا تلاوت تلاوت ماشا اللہ تو آئے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے فرید بھائی اب جی الحمدللہ رب العالمین آج کونسی نات سنا رہے ہیں میں بھلالو پھر مجھے اے شاہ بخرو برمدینی ماشا اللہ بخان اللہ جی اشنا اشنا جی پھر سلللہ لہو عدی کاری رسول اللہ سلللہ لہو عدی کاری حبیب اللہ سلللہ سلللہ لہو عدی کاری حبیب اللہ بھلالو پھر مجھے شاہ بحر و برمدینی میں بھلالو پھر مجھے شاہ بحر و برمدینی میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدین جانے والو جاؤ جاؤ بھی امان اللہ مدین جانے والو جاؤ جاؤ بھی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جاؤ گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جاؤ گا بستر مدینے میں بھلالوں پر مجھے شاغ بحروں پر مدینے میں میں پھر رہتا ہوں تیرے در پر مدینے میں نغم آیوس دیوانو پکارے جاؤ تم ملکو نغم آیوس دیوانو پکارے جاؤ تم ملکو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں بھلالوں پر مجھے شاغ بحروں پر مدینے میں مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے گے پرارا مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے گے پرارا کرگتے گئے میرے آنکھا میرے سرور مدینے میں بھلالوں پر مجھے شاغ بحروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طرز میں نات پڑی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت پیاری آواز اور پیارے طرز میں انہوں نے ماشاء اللہ تلاوات کری اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید سے مزید برش کرتا فرمائے آمین ماشاء اللہ پیارے بچوں ہمارا مدینی مقصد کیا ہے سارے بچوں ایک نوٹ سارے ایک ساتھ اور بلند آواز میں ہمارا مدینی مقصد کیا ہے یہ اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ ارزہ مجھل کٹ مدینی چینل ہمارا مدینی چینل کٹ مدینی چینل ہمارا مدینی چینل ماشاء اللہ میں آپ کو اپنے سوشی میڈے کا لیں بتاتا چلوں کہ ہمارے یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹرگرام پر اور ہمارے ٹوٹر پر ہمارا ایک پیج ہے اینام سے ایک پیج ہے جس کا نام ہے ایک کٹ مدینی چینل یہ اینام سے پیج ہے آپ سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں کمنٹس دیں اور فیڈبیک بھی دیں اور انشاء اللہ ممکن ہوا تو ہم آپ کی ہر کال شامل کریں گے جی حسین بھائی جی تو آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں ماشاء اللہ بچوں کی شام ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ نے الحمدللہ آپ دونوں ہوشتے ہیں الحمدللہ حمدلللہ کیارے بچوں اور مدنی چینئے کے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں عربی الفاظ سیکھتے ہیں لیکن آج ہم سیکھیں گے گنتی کاؤنٹنگ آپ کو یاد ہیں انگلیش میں کس کس کو آتی ہے اردو میں اردو میں بھی آتی ہے تو آج ہم عربی میں سیکھنا شروع کریں گے اور مدنی چینئے کے ناظرین کو اور یہاں کے بچوں کو میں ایک بات بتاتا ہے چلوں کہ آج سے ہم لوگ ایک چیز شروع کر رہے ہیں کہ آج ہم گنتی یاد کریں گے ٹھیک ہے آج ہم گنتی یاد کریں گے کل ہم پھلو کے نام یاد کریں گے پڑسو کوئی نئی چیز یاد کریں گے تو مدنی چاہے کے ناظرین کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اسے نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں مدنی چاہے کے ناظرین اب یوں کریں کہ آج جو گنتی ہے نا اس کو ایک پیج پہ لکھیں کل جو ہم پھلو کے نام یاد کریں گے وہ دوسرے پیج پہ لکھیں اس طرح یہ کیٹیگرائز کر لیں اپنے پیجز کو یعنی ایک پہ گنتی آگئی ایک پہ پھلو کے نام آگئے جس طرح اسکولز میں کاپی بناتے ہیں ہر چپٹر کے الگ الگ اس طرح آپ گنتی کے الگ گنتی کے ایک پیج پہ لکھیں پھر آپ پھلو کے نام ہوں گے وہ الگ پیج پہ لکھیں پھر اسٹیشنری جو ہم اسکول میں یوز کرتے ہیں پین، پینسل، اسکیل اس کو عربی میں کیا سیکھتے ہیں یہ بھی ہم سیکھیں گے تو اس کو مدنی شاہ کے ناظرین اور یہاں کی جو بچے ہیں یہاں پر یاد کریں اگر جا کے اس کو کوپی میں لکھیں اب اس کوپی کا کریں گے کیا کیا کریں گے اس کوپی کو اسمبال کے رکھیں گے تو یہ آپ کو یاد رہے گا پھر اس کوپی کو ہم جب تھوڑے زیادہ الفاظ یاد کر لیں گے نا تو ہم مدنی چینل کے ناظرین سے کوپیز منگوائیں گے اور ہم اسے مدنی چینل پر دکھائیں گے ٹھیک ہے تو آج سے آپ یاد کریں گے اور آپ گھر پہ جا کے لکھیں گے بھی نا انشاءاللہ تو چلیں بڑھتے ہیں آج ہم اب گنتی کی طرف اور یاد کرتے ہیں پیارے بچوں پیارے بچوں یہ کیا ہے ون ون اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ایک اس کو عربی میں کہتے ہیں واہدن کیا کہتے ہیں واہدن یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ٹو اس کو اردو میں کہتے ہیں دو اور عربی میں کہتے ہیں اسنانی کیا کہتے ہیں اسنانی یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ٹھری اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں تین اور اس کو عربی میں کہتے ہیں سلاسطن کیا کہتے ہیں سلاسطن ایک کو عربی میں واہدن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واہدن دو کو عربی میں اسنانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور تین کو عربی میں سلاسطن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک کو عربی میں واحدن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دو کو عربی میں اسنانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور تین کو عربی میں سلاستن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک کو عربی میں واحدن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دو کو عربی میں اسنانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور تین کو عربی میں سلاستن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک کو عربی میں واحدن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دو کو عربی میں اثنانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور تین کو عربی میں ثلاثتن کیا کہتے ہیں ثلاثتن ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں دو کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور تین کو عربی میں کیا کہتے ہیں ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں تین کو اور دو کو ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں تین کو دو کو دو کو دو کو دوسنانی یا دو ہیں رب الإنسان بلد میرے کون بتائی گا کہ دو کو عربی میں کیا کہتا ہے دو کو عربی میں کیا کہتا ہے سم بھائی پہنچ میں پہنچ میں یہ دیکھا ہے جی سم بھائی تو کو کربی نے کیا کہتا ہے اسلام علیکم جب بھی کوئی چیز لیں یا پھر دیں تو سیدھے آس سے لیں دو کو عربی میں اسنا نہیں کہتے ہیں اسنا نہیں کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں معیز بھائی کا جواب درست ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں دو کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ مو 믿ے گاڑی حریقی اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ ڈیمت اسلام میرا نم محمد فوق رریوں نے boyہ عرب میں اسنا نہیں Santo دونوں کا جواب درست ہے پشریف رکھا ماشاء اللہ سبحان اللہ و بہت ہیں پشریف رکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ ڈھینا ، اب کیوں کہتے ہیں اسلام علیکم و برکاتی اللہ و برکاتم آلیکمیں کے لجتے ہیں تین کو عربی میں کہتے ہیں سلاسطن سلاسطن کہتے ہیں واحیدن نہیں کہتے ہیں نہیں پکا ان کا جواب دیکھتے ہیں ان کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ تین کو عربی میں کہتے ہیں سلاسطن چلی آپ کون بتائے گا کہ ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں سارے مل کے بتاتے ہیں تیز آواز سے واحیدن 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 ایک مردوں ہم یاد کر لیے تھے واپس دوبارہ واحید کر لیے تھے ایک کو عربی میں کہتے ہیں واحیدن کیا کہتے ہیں واحیدن دو کو عربی میں کہتے ہیں اثنانی کیا کہتے ہیں اثنانی اور تین کو عربی میں کہتے ہیں سلاسطن کیا کہتے ہیں سلاسطن تو امید ہے کہ مذرم چلنے کے ناظرین کو بھی یاد ہوئے ہوں گے صلوہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرم جانے کے ناظرین ہیں بہر 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 بچوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا حسن بھائی نے آجر میں تین عربی کے الفاظ سنا ہے اور ایک کربی میں کیا کتے ہیں دو کربی میں کیا کتے ہیں تین کربی میں کیا کتے ہیں ہمارا حسن بھائی نے بتایا آپ نے ایکینا سنا ہوگا تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیپنے جانب جس کا نام ہے ترکلت الانبیاء بچوں کی شام اللہ حسن بھائی جس کی کرنے بہر بہر بچوں کیونہ آج آپ میں کون سے نبی آج میں آپ کو اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت اسحاق debtor تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ اہم معنی آپ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ کی والدہ کا نام بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے آپ کے برے بھائی کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال بعد دنیا میں تشریف لائے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آپ کو ملک شام عطا فرمایا آپ ان نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ ملتا ہے اور اللہ پاک نے آپ کے والد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آپ کی پیدائش پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں کے ذریعے خوشکبری دے دی تھی اور آپ کی اولاد بھی اللہ پاک میں بہت سارے انبیاء کرام بھیجے اور قرآن پاک میں آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر موجود ہے آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کی والد محترم کی عمر 112 سال تھی اور آپ نے ایک سو اسی سار کی گبر مبارک پائی صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام میں کچھ کال سامن کر لیتے ہیں جی کال پلے کر لیتے ہیں میں محمد ریحانت تاریخ میں پریٹوریا ساتھ افسکہ سے عرض کر رہا ہوں میں اور میرے سارے کزن بچوں کی شام سلسلہ دیکھ رہے ہیں مجھے بچوں کی شام سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہنی چینل کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے ہیں آمین اللہ اللہ خیرہ آپ بھی دیکھیں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے وہ بھی کٹس مدنی چینل دیکھیں اور کٹس مدنی چینل اس کو ہم نے عام کر رہا ہے انشاءاللہ عرض و جل یہ اگلی کال مجھے بچوں کی شام سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے کیڑز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشا اللہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمارے پروگرام کی تعریف کی اللہ پاک آپ کو مجید بدل کر دیا فرمائے پیارے بچوں کیڑز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل بلکل ماشا اللہ مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل ماشاءاللہ اگلی کل مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے اور اس پروگرام کی دعوت عام کرنی کہ آپ زیادہ زیادہ پروگرام دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو سب بہت ساری انفرمیشن حاصل ہوگی اگلی کل مرے نام محمد توسی کے میں بانو اکل زباد کر رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ مدنی چینل لیکن آدھے میں پہر بہر بچوں تو یہ تھی آسٹی کی کچھ کالز آپ نے سنیوں گی انہوں نے ہمارے پروگرام کی تاریف کی اور جنہوں نے میں کالز کریں انہوں کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ سب کو مجید سے مجید بڑکتا فرمایا مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام بچوں کی شام مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ہماری اپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آپ ہمیں دعاوں میں یاد دکھیں گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے اور کیڑز مدنی چینل دیکھنے کی دعوات آم بھی کرتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوات بھی آم کرتے رہیے صلو عدل حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تیرے ذکر صحیح دن اپنا ہوتما بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام شام